ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے میں نے اسی لیے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اصلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر ہمارے لئے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں سائنسی فنومنہ کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سنجھیں گے یہاں تک کہ اب آخری بات ارس کر رہا ہوں خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا یہ بات بہت سقیل اور گران گزرے گی بہت سے لوگوں پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دلیل قطعی نہیں سمجھیں گے اس کی مجھے کیا ہے ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں حضور جب حجرت فرما کا تصیف لائے بدینہ منمرہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکہ کی ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری وہ وادی غیر زی ذراعہ ہے وہاں کوئی پیداوار کوئی ذراعت کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا ہاں تجارت کا تجربہ تھا بھرپور تجارت کی تھی یہاں آئے تو آپ نے دیکھا خجوروں کی سلسلے میں انسار مدینہ تعبیر نخل وہ اس کا ایک اسطلاح ہے خجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فی میل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیدہ اب میل فلاور اور فی میل فلاور ان دوروں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیڈائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو فصل زیادہ ہو اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یعنی نیچر جو ہے نیچر can take care of itself آخر فطرت ہے فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے صرف یہ کہا آپ نے آپ نے روکا نہیں ہے لیکن دارہ باتے صحابہ اکرام کے لیے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جبعید حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درد انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب وہ ڈرتے ڈرتے جیدتے جیدتے حضور کی خدمت میں آئے حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے فصل کم ہوئی ہے آپ نے فرمایا انتم آلمو بے امور دنیاکم اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجی انتم آلمو بے امور دنیاکم اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو تم زیادہ حقائق سے واقف ہو میں آلموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی جرت مجھے نہیں ہو رہی تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے آپ ٹم سکھانے نہیں آئے تھے آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے مرنہ تو ہم شکوا کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بگ بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے نہیں یہ موضوع ہی نہیں قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فیزیکل فنومنہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے اس حد تک ان کا تذکرہ ہے لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شئے مزمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اصلاف نے ایک ہزار برس پہلے یا چھے سو برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے وہ ایک علیہ دا بات ہوں نہیں لیکن قرآن مجید کا ٹیکس جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آسکتا ہے